انگلنڈ میں تاریخ ساز انتخابات کا میدان سجنے میں چند گھنٹے باقی چھے سو پچاس نشستوں پر کنزاوٹیو اور لیبر پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع بوریس جانسن وزیراعظم رہیں گے آل جیرمی کاربنو دے سنبھالیں گے برطان بھی عبام فیصلہ کرے گی پولنگ صبح سات بجے شروع ہو کر بغیر کسی وقفے کے رات دس بجے تک جاری رہے گی برطانیہ کے عام انتخابات میں ستر پاکستانی نجاد امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں لیبر پارٹی نے سب سے زیادہ انیس پاکستانیوں کو میدان میں اتارا ستر فیصد پاکستانی نجاد امیدواروں کی کامیابی کا امکان ادھر کئی بنگلہ دیشی اور کرد مسلمان بھی انتخابات میں شریک ہیں امریکہ اور ایران میں کشید گیو روج پر ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی بڑی ائرلائن اور شپنگ انڈاسٹری پر نئی پابندیاں لگا دی کراچی میں تیز ہواوں کے ساتھ بوندہ بامدی خون کی بڑھ گئی مٹیاری حلا بھٹ شاہ بدین نواب شاہ جامنہ باز علی ٹنڈو آدم میں بھی رنجھم لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی بادل برس پڑے ادھر کوئٹا کے مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارش سردی کے شدت میں اضافہ ہو گیا پی آئی سی میں وکلا گردی کے دو مختلف مقدمات تھانا شادمان میں درج مقدمے میں کس وکلا نام سے دو سو پچاس نامعلوم افراد شامل کہ دفعہ سیون ایٹی اے سمادی گر سنگین دفعات شامل ایک مقدمہ ڈاکٹر دوسرا پالیس کے مدعیت میں درج کیا گیا وکلا پیسے باہر پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر دھاوہ اسپتال میدانیں بن گیا ایمرجنسی اور دیگر وارڈز میں توڑ پھوڑ شیشے مشینری اور دیگر سامان توڑ دیا خراب صورتحال کے پیشے نظر اسپتال کو اسی فیصد مریضوں سے خالی کروانا پڑ گیا انتہائی تک حالت والے مریضوں کی سی سی او تھری منتقلی ایمری میں سے مشینری اور دور اسپرین کی مہینے پیشتروں کا انسیں ہے ایمروڑی میں سے مجھوڑ ہیں نہیں جانتے کہ کوئی ہو گیا ایمروڑی میں سے پیشن واہ رہے ہیں اور دو پیشن نہیں پیشنوں کی لیتھ ہوگی ہے ایک دن کی بیٹری میں کلی ہے ڈیسٹ ہونے تھے سارا کچھ ہو رہا تھا انہوں نے کچھ نہیں ہوئے انڈیان نے کہا کہاں آگام ہو یا انہوں نے سنڈیان سارا کو چلا دیتا اور میرے والد صاحب کی روح میرے کوئی 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 ہوئی اس چلانے وزیر اعلیٰ وزیر سہت اور وزیر قانون کے صیفے کا مطالبہ ڈاکٹر سنوائن دوگان کا کہنا ہے اسپطالوں کی سیکیورٹی رینجرز کے سپورٹ کی جائے فاقی حکومت کا لہور میں رینجرز کی دس پلاتون اور دو کمپنیاں فوری تائینات کرنے کا حکم رینجرز کو پی آئی سی اور لہور ہائی کورٹ میں تائینات کیا جائے گا ترجمان پولیس کا کہنا ہے کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش ہے نظر رینجرز کے دیگر دستے سٹینڈ بائی رہیں گے وزیراعظم عمران خان کا پی آئی سی ہنوٹ استحقیقات کا حکم دے دیا چیف سیکیٹری اور آئی جی سے ریپورٹ طلب کی معاون خصوصی فردوس آشک آبان کہتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لازمی کھڑا کریں گے آسیف علی زرداری کو آج سب جیل سے رہائی ملنے کا امکان سابق صدر کو اسام آباد ہائی کورٹ نے طبی بنیادوں پر زمانت دی تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا آسیف علی زرداری کو ایک کروڑ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم راول پینڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز سرلنگان ٹیم دو سو دو رنز پانچ کھلاڑی آؤٹ سے آج اپنے اننگز بڑھائے گی دھنن جایا جیسلوہ اڑتیس اور ڈکویلا گیارہ رنز بنا کر کریس پر موجود نسیم شاہ نے دو شاہین شاہفری دی اسمان شنواری اور محمد عباس نے ایک ایک کھلاڑی کو پیولین کی راہ دکھائی خراب موسم کے باعث گزشتہ روز صرف ارسٹ چھوورز کا کھیل ہو سکا تھا نئے سال کا کیسا ہوگا استقبال ہر ایک اپنا اپنا انداز نیوڈاک کے ٹائم سکوائر پر کاؤنڈ ڈاؤن کا آغاز رنگ برنگی راشنیو سیم وزین ہنسا بیس نئے سال کے آغاز میں بیس دن رہ جانے کا پیغام کرسمس کی تیاری زور و شور سے حیجاری جرمنی میں چار ٹن وزنی کے ایک تیار مزیدار میواجات اور دیگر جردرجن و لبازمات کا استعمال لذیذ کے کھانے کے لیے بھی سارا شہروں مٹھایا خوب مزہ اڑا ہے اور ملتان میں موسم سرما کی مناسبت سے فیشن شو کا انحقاب خبرو موڈلز کی دیدہ زیب لباس پہن کر کیٹ وارک شوخ رنگوں کے کپڑوں پر دلکش کڑھائی حاضرین کو خوب بھائی میوزک اور فرک ڈانس پرفارمنس نے سما بان دیا اور عرب سہران میں ایک بار پھر بادل کھل کر برسنے لگے دبائی ابوزابی شارجہ سمیت متحدہ عرب امارات کے متعدد شہروں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اسی پر تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں متحدہ عرب امارات میں رات خود توفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا دبائی ابوزابی شارجہ سبیت متعدد شہروں میں بادل کھل کر برسیں سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹرافیک کے روانے شتید متاثر ہو رہی ہے توفانی بارشوں کے بعد دبائی انٹرنیشن ائرپورٹ پر درجنوں فلائٹس تاخیر کا شکار ہوئیں تاہم بارش رکھنے پر حالات معمول پر آ گئے محکمہ محصبیات نے دبائی شارجہ ام القمین اور راسل خائمہ میں ریٹ الرٹ جاری کرتے ہوئے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اجدائیت کی ہے بارشوں کا یہ سلسلہ مزید چند روز بھی جاری رہے گا پاکستان خلائی تحقیقاتی کمیشن نے اعلان کیا کہ پاکستان کا دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ جلد خلا میں چھوڑا جائے گا پہلا پاکستانی خلا نورد آئندہ تین سال میں خلا میں جائے گا وفاقی وزیر سائنس آر ٹیکنالوجی نے اس عظم کا اظہار کیا کہ پاکستان کا مستقبل سائنس آر ٹیکنالوجی ہی ہے اسے پر ریپورٹ کریں گے فیصل رزا خان وفاقی دارل حکومت میں سینٹر فور ایرو سپیس انڈ سیکیورٹی سٹڈیز کے زیر اعتمام پاکستان کو سائبر اور خلا سے درپیش چیلنجز پر سیمینار کا انعقاد سابق ایئر چیف اور مرکز کے سربراہ ایئر چیف مارشل ریٹائٹ کلیم سعادت نے خلائی ٹیکنالوجی کے بیق وقت سیویلین اور فوجی استعمال سے بڑھتی پیچیتگیوں بڑھتے سائبر حملوں کی شدت کی جانب توجہ دلائی تو تزویراتی منصوبہ بندی سیل کے چیئرمین ڈاکٹر مہید یوسف نے سائبر ٹیکنالوجی میں عالمی توازن اور تعاون کی فضاء پیدا کرنے کو بڑا چیلنج قرار دیا تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے کہا کہ آئیڈیا سے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور مواقع ترقی کا ممبہ ہیں سائبر سیکیورٹی دنیا کو درپیش بڑا چیلنج ہے پاکستان کا مستقبل سائنس اور ٹیکنالوجی ہے چیئرمین پاکستان پاکستان خلائی تحقیقاتی کمیشن کہتے ہیں پاکستان خلائی مرکز بن چکا قومی خلائی پروگرام تیسرا ریمورٹ سینسنگ سیٹلائٹ منظوری کے مراحل میں ہے دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ جلد خلا میں چھوڑا جائے گا پہلا پاکستانی خلانور آئندہ تین سال میں خلا میں جائے گا مائرین کہتے ہیں ملک میں سائنس کلچر کو چند شہروں نہیں زلائی سطح پر فروغ دینا ہوگا سیمینار میں مقررین نے زور دیا کہ پاکستان کو خلائی امور میں قانونی تقنیقی اور انسانی وسائل پر توجہ دینا ہوگی جبکہ مستقبل میں اپنے خلائی احساس محفوظ بنانے کے لیے خلائی دفاع مضبوط بنانا ہوگا اس موقع پر مائرین نے زور دیا کہ پاکستان سائبر شعبے میں مزید ترقی سے کئی اقتصادی فوائد حاصل کر سکتا ہے کیمرمن ندیم خان کے ساتھ فیصل رزا خان 92 نیوز اسلامباد آگے بھرتا آپ کو بتائیں کہ کوئٹا میں مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کے سلسلے میں تقریبات کا آغاز کر دیا گیا مقامی ہوتل میں مسیحی برادری نے ویلکم کرسمس کی تقریب منائی اسی پر دیکھئے بشرا کمر کی یہ ریپورٹ کوئٹا کے مقامی ہوتل میں ویلکم کرسمس کی تقریب سجی جہاں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین نے کرسمس ٹری کو برکی کمکموں بیلز سنتا کلاس اور سٹارز سے سجایا کوئر نے موسیقی کی دھن پر کرسمس کی آمد کے گیت گائے خواتین کا کہنا تھا کہ کرسمس امن کا پیغام اور خوشی کی نوید ہے وہ کرسمس کے لئے بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں ہم یسو مسیح کو دنیا کا نور سمجھتے کہ ان کے آنے سے جتنی بھی تاریخی تھی وہ نور میں بدل گی تو اس وجہ سے ہم کرسمس ٹری پر لائٹس لگاتے ہیں تاکہ اس جو ہماری زندگیوں میں بیچو تاریخی ہے وہ یسو کے نور سے دور ہو جائے ساری خوشیاں ہم جتی ایوری کرشن کمیونٹی ہے سب ساتھ مل کے مناتے ہیں ایک دوسرے کو وزٹ کر کے گیت سے ایک چینج کر کر تقریب میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے ویلکم کرسمس کے ایک بھی کاتا جبکہ خواتین نے ایک دوسرے کو گفت دے کر کرسمس کی مبارک بات دی کیمرامن جمیل حمد کے ساتھ پرشا کمر 92 نیوز کوئڈا